اِنَّ الْحُسَيْنِ مِسْبَاقُ الْحُسَيْنِ ادایت کی چراب ہے وہ سفینہ تُ النجات اور نجات کے کشتی ہیں اگر ہم اور آپ اس دھلدل سے ان اختلافات سے ان پارٹی بازی سے ان اختلافات سے نجات چاہتے ہیں تو ہم اور آپ کو ضروری ہے کہ دامانِ آبائد اللہ و حسین کو پکڑیں سلامتا اللہ و حمد صلی اللہ و محمد 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 برائشانِ امام الزمان باعوازِ بلانساللہ اللہ و حمد صلی اللہ و محمد محمد تو اس بنا پر ہم احساس کر رہے ہیں کہ آج کے انسان کو بھی عبا عبداللہ کمیشن سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے انسان کو بھی اسلام سمجھنے کی ضرورت ہے وہ واحد ذریعہ ہے اگر کسی کو بچا سکتا ہے تو یہ اسلام ہے جو انسانیت کو نجات دے سکتی ہے اس بنا پر ہم اور آپ اگر یہ شعار دے رہے ہیں تو عبا عبداللہ الحسین کے ممشن کا آغاز خود عبا عبداللہ نے فرمایا اگر اس طوری کائنات کو نجات دینا چاہتے ہو آج ہم اور آپ جو اپنے آپ کو شعار نے حیدر کر رہا عزادارہ نے عبا عبداللہ الحسین کے رہے ہیں ہم اور آپ کی رسالت کو اگر پوری دنیا کے مطلب مقابل میں سمجھنا چاہیں تو عبا عبداللہ الحسین نے فرمایا پوری تو انعام ربی المعروب انعام کرنے کیا میں پوری سفر کو اس قیام کو اپنے اہل بیت کو لے کر اصحاب کو لے کر جلا ہمیں عمر بالمعروب اور نیان المنکر کرنا چاہتا ہوں آج ہم اور آپ اپنی جامعے میں عمر بالمعروب نیان المنکر کو زندہ کریں اس لئے کہ کسی قوم تب تک زندہ رہتی ہے جب تک عمر بالمعروب اور نیان المنکر زندہ ہو اور کسی بھی قوم کو موت دوی آتی ہے جب امر بالمعروف نہیں آنے منکر مر جاتی ہے اور یہ اعزاز کنتم خیر امت اخرجت لنناس تعمرون بالمعروف و تنہون آنے منکر آپ لوگوں کو میں نے لوگوں میں سے امت خیر بنایا کس بنا پر تاکہ آپ لوگ امر بالمعروف کرو نہیں آنے منکر کرو ڈیوٹی معین کردی ہم لوگوں کے آپ امت خیر طویر رہ سکتے ہو آپ بہترین امت طویر رہ سکتے ہو جب آپ امر بالمعروف کریں نہیں آنے منکر کریں دوستو بنی اسرائیل کو با فضیلت قوم بنا بھی خدا نے اور ان سے کہا کہ امر بالمعروف کرو نہیں آنے منکر کرو جب بنی اسرائیل نے امر بالمعروف نہیں آنے منکر کرتے رہے تب تک با فضیلت رہے لیکن جیسے ہی انہوں نے امر بالمعروف نہیں آنے منکر کو چھوٹ دی ایسے ایسے قرائم کیے ایسے ایسے قتل عام کیے کہ پچیس پچیس نبیوں کو در اکتن کے ساتھ چنا کر ایسے آرائے سے کار دیتے تھے اور شام میں آرام سے ایسے بیٹھ جاتے تھے جیسے کچھ نہیں کیا جیسے ہی عامر بالمعروف نہیں آنے منکر کو چھوڑا تب ان کی قوم میں اختلاف وجود میں آئی بربادی وجود میں آئی ظلیل ترین قوم اور لعنت خدا اور پریشتہ اور انبیاء ان کے ناظر تھے ہم اور آپ کو بھی یہ واقعات صرف واقعات نہیں ہے صرف ہسٹری نہیں ہے عبرت ہے ہمارے اور آپ کے لئے دی بنی ازرائیل پچیس نعمتیں بدیس نعمتیں خدا نے انہیں دی باپ وزیلت قوم بنائیں مانمو سلوہ کی رزق انہیں دی لیکن جیسے ہی عامر بالمعروف نہیں آنے منکر کو چھوڑ دی ظلیل ترین قوم بنائیں ہم اور آپ سے بھی خدا ونی اشارت فرمال آئے کنتم خیر امت تم خیر امت ہو بہترین امت ہو لیکن تمہاری ذمہ داری ہیں تم بغیر ذمہ داری کے نہ ہو تم مہدرین امت رہنا